پیارے دوستو خون کی کمی اینیمیا ایک ایسی کیفیت ہے جس میں خون کے سرخ خلیے کم ہو جاتے ہیں یا یہ کہیں کہ خلیے بننے کا عمل رک جاتا ہے یاد رہے کہ خون کے سرخ خلیوں میں ایک خاص قسم کا مادہ ہیمو گولو بن ہوتا ہے جو جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے یہ مادہ آئرن پروٹین سے مل کر بنتا ہے خون میں ہیمو گولو بن کی کمی ہی دراصل اینیمیا خون کی کمی کہلاتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ خون کے سرخ ذرات کے دورانیاں ایک سو بیس دن ہیں اگر کسی فرد میں یہ کمی پائی جائے تو اس کی صحت کا کئی طرح کی مسلحت پیش ہو سکتی ہے خاتین و حضرات عورتوں میں جیبا سلام مردوں کے نسبت بہت زیادہ پائے جاتا ہے خون کی کمی کی وجہ سے انسان کی صحت کو کئی قسم کے خطرات ہو سکتے ہیں اور یہ خطرات محلق بھی ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے پیارے دوستو ضروری ہے کہ خون کی کمی دور کرنے کے لیے نزدیک سے دیکھا جائے تاکہ کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے خون کی کمی دور کرنے کا ایک خاص نسخہ لے کر آئے ہیں جس کا ذکر ہمارے پیارے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے یہ نسخہ ایک قدرتی نسخہ ہے اور طبع نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نسخے کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ نسخہ کیا ہے اور آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ ہماری اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ناظر کی نامی یاد رہے کہ ہم آپ کو جس چیز کا نسخہ بتانے والے ہیں یہ نسخہ بہتی کام نسخہ ہے خون کی کمی کو ختم کرنے کے ساتھ اس کے مزید فوائد بھی ہیں جہاں ناظرین ہم آپ کو کشمش کا خاص نسخہ بتائیں گے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی فرمائے گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمش ایک ایسا فل ہے جسے خون بنانے کی مشین بھی کہا جاتا ہے کشمش خون کی کمی دور کرتی ہے اس لئے ماہرین اسے انیمیا کے علاج میں کشمش تجویز کرتے ہیں کیونکہ کشمش آئرن سے بھرپور میوا ہے جو خون کی کمی دور کرنے کے لئے اہم ترین فر ہے کشمش کو آسانی کے ساتھ دلیے دہی یا کسی بھی میٹھی چلڈرن میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے بلکہ ویسے کھانا بھی موقع ذائقہ ہے بہتر کرتا ہے یاد رہے کہ نہ صرف اس کا نسخہ طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے بلکہ سائنس بھی اس نسخے کے فوائد کا اعتراف کرتی ہے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشمش کا کیا فائدہ بتایا ہے اور اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے تو یاد رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی استعمال کا طریقہ بتا دیا تھا اور اس کا فائدہ بھی دعود میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس انگور ہے ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی کشمش بنا دو اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہم اس کشمش کا کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا انہیں صبح بھگو کر رکھ دینا اور شام کو پی لینا یا شام کو رکھ دینا اور صبح پی لینا زیادہ تاخیر نہ کرنا ورنہ یہ سرکہ بن جائے گا تو پیارے دوستو اس حدیث کی روشنی میں یہ نسخہ ملاحظہ فرمائے جو کہ حدیث سے ثابت ہے اس کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آدھا کپ پانی اور کشمش لیں اور اسے اتنے ہی گرم پانی میں ڈال کر چھوڑ دیں اس کے بعد سادے پانی سے دھولیں پھر تھوڑا سا پانی لے کر اچھی طرح سے اُبال کر تھنڈا ہونے دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو صرف اتنی مقدار کشمش والے کپ میں ڈالیں جس میں کشمش پوری طرح سے ڈوب جائے اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مطابق تقریباً بارہ گھنٹی کے لیے کسی چیز سے ڈھک کر چھوڑ دیں اور کسی چھنی کی مدد سے پانی اور کشمش کو الگ کر دیں آپ کو یہ پانی کھالی پیٹ پینا ہے اور کشمش بھی کھانی ہے انشاءاللہ یہ پانی بہت زیادہ فائدہ دے گا اور کشمش کے فوائد کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر کشمش کھانا لازم ہے کیونکہ یہ سفارہ یرکان کا جوڑ توڑتی ہے بلغم کو خارش کرتی ہے خواستگی دور کرتی ہے حسن اخلاق کا سبم بنتی ہے نفس کو پاکزہ بناتی ہے اور غم دور کرتی ہے اس لئے ناظرین کشمش کو امراض پاک زندگی کی کنچی بھی کہا جاتا ہے جہاں تک بات ہے سائز کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کشمش کی رات میں ایک گلاس پانی میں بھگو کر اگلی صبح کھالی پیٹ کھالی نہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق رات کو پانی میں بھگو کر دن کا آغاز کشمش کھا کر اور پانی پینے سے جسم کو ویٹامین منرلز ملتے ہیں جو اس میوے کی اوپری سطح سے پانی میں جذب ہو جاتے ہیں ناظرین یہ تھی وہ خوبیاں جو آپ کشمش کی بقاعدہ استعمال کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس کا استعمال ہی خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقید فرمائی اس لئے ہمیں چاہیے کہ کشمش کا استعمال لازمی کریں اور اس کے بے پناہ فوائد بھی حاصل کریں بلکہ جس طرح یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر انسان کشمش کا استعمال کرے تو ہر بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو کیوں نہ اس کا استعمال کیا جائے جو کہ بہت سی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہو سکے ناظرین اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے علاج پر کتنے ہی پیسے خرش کر جیتا ہے ڈاکٹرز کی فیسوں پر ٹیسٹوں پر اس کے علاوہ علاج پر لیکن ان قدرتی غزاؤں کی نہ تو ہمیں فوائد کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان غزاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لئے ہمارے وہ بہن اور وہ بھائی جو خون کی کمی انیمیا کا شکار ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کشمش کا استعمال کریں کشمش کو بھگو کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو بغیر بھگوئی خوشک استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس کو جیسے بھی استعمال کیا جائے اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیا جائے اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ناظرین سرخ اور سبز انگور کی خوشک سکل میں ایسے آماد ہوتے ہیں جو عمل کے نتیجے میں تباہ کن اثرات میں جسمانی خلیوں کو تحفظ دیتے ہیں تازے انگور سے کشمش میں غزائیت بخش اجزاء کی زیادہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں اگر آپ کے بچے سوستی کا شکار رہتے ہیں تو کشمش کھلانے سے ان میں طاقت اور چوستی آئے گی اگر خون کی کمی ہو تو خجور کے ساتھ ملا کر کھالیں اور قبض کی صورت میں رات کو بھگو کر صبح صورے کھلائیں اگر آپ کسی ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں پانی ملنا مشکل ہو تو روانہ ہونے سے پہلے کشمش کھالیں تو بہت اچھا رہے گا یاد رہے کہ فائبر سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ کشمش میں ٹارٹرک ایسڈ بھی ہے جو کہ ہلکے جلاب جیسے اثر دیتا ہے اس لیے یہ قبض نجات میں زیادہ فائدہ مند ہے ایک تحقیق کے مطابق آدھا اوس کشمش روزانہ استعمال کرنے والے افراد کا حاسمہ دو گناہ تیزی سے کرتا ہے ناظرین یاد رہے کہ ماہیرین نے خوراک کے مطابق خوشک انگور یعنی کہ کشمش میں تازہ انگور کی نسبت صحت بخش انٹی آکسیڈنٹ کی مقدار تقریبا تین گناہ زیادہ ہوتی ہے ایک افتدائی جائز میں معلوم ہوا کہ تمام غزاؤں میں زیادہ انٹی آکسیڈنٹ کی شمش میں پائے جاتے ہیں ناظرین مذکورہ نسخوں میں کسی بھی کیس استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو اپنی ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی اسی طرح کی روزانہ کی ویڈیوز آپ کو بروقت پہنچتی رہے ہمیں دیجئے کا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ